میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن آپ سے بات کرنی پڑتی ہے مجھے میری مجبوری ہے میرا بس چلے جس کا نام عمران خان ہے میں کبھی اپنی زبان سے اس کا نام بھی نہ لوں ہائے تمہاری مجبوریاں چچا مانگنے جاتا تھا کہتا تھا میں بیکاری نہیں میری مجبوری ہے یہ جلسے میں کہہ رہی ہیں میں عمران خان کے ناوہ میرے دامن میں کچھ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب سب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں پھر تفصیل سے ان تمام پر بات کرتے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پختون بلکہ دلیر اور بہادر پختون میں کہوں گا شیرفظل مروت کی اس وقت حفاظت کر رہے ہیں وہ پہاڑوں میں اس وقت بھوکا پیاسہ بیٹھا ہو گا ہے اور تازہ ترین اپ ڈیٹس اس پر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس میں ایک سنوے میلین پاؤنڈ کی کابینہ کے تین وزراء ایسے نکلے جو گوائی دینے پر تیان ہیں باقی پوری کابینہ انکار کر چکے یہ تین لوگ کون ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے لیکن یہ جواب نہیں دے رہے میں نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریک اصاف کے انتخابی نشان بلے کے اجراء کا معاملہ تاخیر سے ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور تین چوتھائی عبادی کی تائید سے جماعت کو ٹیکنیکل ناکاوٹ کی کوشش ہے جلال پور جٹا عوامی مناظر آپ کے سامنے آگے عوام کی مقبولیت امید سہر کو تاریخ اراد بنا گئی اور بلاول کے جلسے کا بھی حال کیا ہوا بلوچستان میں باپ بیٹے سے بھرداد کر گی خیبر پختون خواہ میں بلاول کے ساتھ زیادتی ہوگی اور توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت بدھ کوڑی علی جیل میں چار رکنی الیکشن کمیشن کا بینچ کرے گا اور قانونی اعتبار کی اس کی کیا ایسی ہے تو وہ حقاق کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور عمران ریاض کے خلاف اور شیرفزل کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے بڑا اس پر میں تفصیل سے بات کر رہا ہوں کوشش کر رہا تک اس موضوع کو نہ چھیڑوں لیکن بہت سے لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں کنفیوجن کو دور کرنا ہمارا فرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کو جلد از جلد بیچنے کے لیے پرائیوٹائزیشن کے لیے قانون سازی بھی ہو رہی ہے تاکہ جلدی جلدی جان چھڑائیں مال نکھائیں اور یہاں سے پھٹیں لیکن سب سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تین چوتھائی عبادی سے زیادہ لوگ جس کے ساتھ کڑیں اسے جمہوری عمل سے باہر نکالنے کے لیے غیر جمہوری اتکنڈوں کے ذریعے غیر قانونی غیر آئینی طاقتیں جیلوں میں ڈالنے کے بعد اس کے لوگوں کو توڑنے کے بعد انتخابات اور سیاست میسے سے آؤٹ کرنے کے بعد ایک مجرم کو زبردستی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کا فارمولہ دیکھیں شخص کو مائنس کرنے کے لیے جس نے کبھی اپنے خاندان کو اپنے کسی رشتدار کو اپنی جماعت دینے کی بجائے ایک عام آدمی کے حوالے کی خود کو مائنس کر لی کتنی بڑی قربانی ہے دیکھیں نواز شیف کے ادگرد آپ دیکھیں تو سمدی اسحاق دار بھائی شہباز شریف بیٹی مریم نواز بھتیجہ حمزہ شہباز بلکہ اب نوازہ جنید صدر بھی ان کے علاوہ کوئی لوگ نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ خان کو دو سال زبردستی مائنس کرنے کی کوشش کرتے رہے مذاکرات منتیں ترلے اس نے جمہوری روایات کے لیے رضا کارانہ طور پر حالکہ تاہیات چیرمین عمران خان مکر ہے اس کے باوجود خود کو لکھ کیا جس ملک میں چوکیدار اپنی مرضی سے نوکری نہیں چھوڑتا ہاں دنیا کی ٹاپ ٹین جماعتوں میں آنے والی جماعت میں چیرمین کے عوضے سے خود کو مائنس کیا کہ قوم جمہوریت سے الیکشن سے محروم نہ ہو یہ پوری طاقت سے بلے کا نشان چھیننے کے لیے اس بلے کی ہتھی لینے کے لیے بیتاب ہیں الیکشن میں ان سٹھ دن رہ گئے ہیں اور تحریک انصاف کو بلے کا نشانہ بھی تک نہیں دی اس سے بڑی دھانلی کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی یہ بدترین ریاستی جبر اور سیاسی انجنئرنگ ہے اس کے وفاداروں کی لیکن کمی نہیں آج پہاڑوں میں ایک اور پختون بیٹا اپنے مرشد قوم کے رہنما جمہوری شخصیت انسانی حقوق سیاسی لوگوں کے لیے لڑتے ہوئے بھوک پیاس سے نڈال ہے دنیا کی پانچویں بڑی طاقت رکھنے والا ملک پولیس خیبر بختون خواہ جیسے نو سال عمران خانے رائراز پر رکھا اور آج وہ اس کے پیچھے اس طرح پڑی ہے جس سے انہوں نے جرم کیا جرم مثل انہوں نے واقع کی ہے ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ تحریک انصاف کے بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے نکلوایا شیر افضل نے درخواستیں کی کیسز لڑے وکیل بنا اس کے خلاف اس وقت ملکی انٹرنیشنل لیول پر لوگ دشمن بنے شیر افضل چند وفادار لوگوں کے ساتھ پہاڑوں کی خاک چھان رہے تحریک انصاف کے ایک نوجوان نے ابھی لکھا کہ پولیس ہمیں تلاش کر رہی ارتر سے گھیر لیا جیسے ہم خدا نہ خواست و گدشتگرد ہیں حاجی گلزہ فرخان اور شیر افضل محفوظ ہیں لیکن پیاس ہے بھوک ہے دیکھیں پہاڑوں میں سردی ہے جان دیں گے مہمان نہیں دیں گے انور زیب خان اس کو سلام اقیدت پیش کرنا چاہی اپنی گرفتاری دے کے شرفزل کس نے بجایا بلکل وہ ہالی وڈ کی فلموں والے سین چاہ لے تھے فرق صرف یہ ہے یہ حقیقت میں ہو رہے سب کچھ اپنے ہی لوگ ہیں دونوں طرف یہ افسوس ہے یہ کوئی مقبوضہ کشمیر کا سین نہیں تھا پاکستان کے حالات سے جو نواقف لوگ ہیں یقین کریں وہ ویڈیو دیکھے پوچھ رہے تھے مجھے کیا ہو کیا رہا میں نے کہا یہ ووٹ یہ مانگ رہے ہیں ووٹ الیکشن لڑنے کا جمہوریت لانے کا حق لینا چاہتے ہیں ایک ملاقات میں کچھ طاقتور غیر بلکی لوگ بھی موجود تھے آج میرے ساتھ دنیا میں جو حکومتیں بدلتے ہیں توڑتے ہیں وہ بھی حیران تھے کیا اور انہوں نے کہا ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ ایسا نہیں کرتے ہیں آپ تو ڈائریکٹ فوج ہی بھیج دیتے تھے اب آپ نے چال بدل لی ہے کہتے ہیں نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں بہرحال اس بات میں نہیں جاتے اس کا اصل میں دیکھیں جواب اس کا ایک لائن میں ایسی دا سا ایا کنا بدو با ایا کنا ستائن اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ان تمام لوگو خود حفاظت کرے گا یہ دنیا کی واحد تاریخ ہے پاکستان نے ٹائم مشین شاید بنا لیا آج چھے کرونا نوجوان پینتیس سال بڑے ہو گئے آپ میں سے ہر وہ نوجوان جس نے انیس سال نوے کی دہائی نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں آج غیر ملکی دشمن طاقتے تو ملک میں آنے کی ضرورت ہی نہیں روس نیٹو سے لڑا ہے چین امریکہ سے لڑا ہے ہندوستان چین سے لڑا ہے اور پاکستان میں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ملکی لیول پر غیر ملکی لیول پر سیاسی جماعت کے خلاف سارا پنجاز مائی زور طاقت ادھر اپنے مسلط لوگوں کو دکھا رہے عدالتوں پر قبضہ نادرہ آپ کے سامنے نیب سی ایس ایس کی ہوئے نوجوان بچے آج خبریں دیکھ لیں امتحان پاس کر کے بھی جوئننگ لیٹر لے کر بھی اس ادارے کے پاس سے نہیں گزر سکتے کیونکہ وہاں ریٹائر لوگوں کو قبضہ ہو چکا ہے ملک کے تمام پولیس ٹیشن اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈاکیے سے زیادہ کام نہیں کرتے سارا ملک تقریباً اس وقت یہ رغمال بنا چوبیس کروڑ جس طرح وہ رومن امپائر دیکھیں آپ تبرست ان کا جو بادشاہ تیبریس اس کی قانون متعارف کیا کرائے کہ اپنے سینیٹرز کو عوام کو اٹھا لیتا تھا ظلم جبر کرتا تھا کابو نہیں آتا ٹھکانے لگا آتے ایک غیر اعلانیہ مارشلہ بلکل اسی طرح مقصد دی یہی لادلہ پلاس وزیراعظم بن جائے اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر تسلیم کر کے امریکہ کے سامنے اپنی وفاداری ثابت کریں وہ ووٹ کو عزت دو کا ڈراما کرتے کرتے بوٹ چارٹ کے وزیراعظم اگر بانے بھی گیا تو ملک چلائے گا کیسے کوئی بزرگ مہر مجھے فرمولہ بتا دے صرف کوئی ایسا فرمولہ لگا کے دیکھیں کہ جلال پور جٹا میں لوگ آ جاتے کوئی ایسا فرمولہ لگا کہ دیکھتا ہے جنرل رانی جو کہہ رہی تھی امران خان کی سیاست ختم ہوگی اپنی انتخابی مہم کی شروعات امران خان کے نام سے نہ کریں وہ کہتے ہیں میری مجبوری ہے میں کیا کروں یقین کریں واقعی ان کی مجبوری ہے بلکہ ان کی کیا مجبوری ہے چوبیس کروڑ کی مجبوری ہے امران خان کیا کریں لوگ لوگ بار بار یہی کہتے ہیں رچ بس گیا ہے ذہن میں ناصر کسی کا روح اب کیا کریں گے ہم کوئی شاہکار دیکھ کر تو لوگوں نے پاکستان کی سیاست کا شاہکار امران خان کو بنا لیا وہ اور کسی کو دیکھنے پر تیار ہی نہیں ہے بڑی کوشش کی نوازشیو کا خطاب سنے وہی رونا کیوں نکالا کیوں ڈالا کیوں جیل میں بلائیا کیوں واپس لے کر لیا رہے ہیں نوازشیو سمیت ان تمام لوگوں کے پاس کریں ان سے بات کریں ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے کیا بات کریں کیا سوال کریں ان سے آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں عوام سے بات کریں معیشت میں بات کریں معیشت تباہ کوئی پالیسی پوچھے وہ تباہ عوام کے شعور اخلاقیات خواتین بچوں بزرگوں سے لے کے پاکستان میں گندگی کی فضاء سب کچھ تباہ و برباد سیاست تجارت لیڈر کو ڈیلر حکومت کو کاروبار عدالتوں کو منڈیاں پارلیمنٹ کو لوگوں کو مویشیاں اور بھیر بکریاں بنا دیا اپنے کارکنوں کا کیا حال بلاول زرداری آج کارکنوں سے خطاب کر رہا تھا مریم نواز اپنے کارکنان سے عمران خان عمران خان عمران خان کر رہی تھی تو عمران خان کا ایک سپائی جس کا مجھے نام بھی نہیں پتا حقیقت میں اس شخص کا باجوڑ میں جو تقریر کر رہا تھا حضر یوسف دانش نام بڑا پیارا نام وہاں اس کے گھر پہ چھاپا اب دیکھیں جنید اکبر سے ملاقات کر رہے ہیں جو لوگ گئے انہیں پکڑ کے اندر کر دیا جو ملنے جاتے ہیں انہیں اٹھا کے جیل میں مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ صرف عمران خان کے نام پہ اتنی دنیا کٹھی خود پرویس خٹک جیو میں میں اس کا کلپ دیکھ رہا تھا کہہ رہا تھا عمران خان کو کہا کہ آپ کی زندگی خطرے میں خان نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں میں شہید ہوا میرا نام ہمیشہ رہے گا پرویس خٹک کہتا ہے میں ڈھر گیا مجھے شخص لگا ملک میں ڈکٹیٹرشپ لائے گا ذرا سوچے کہ عمران خان نے جب یہ کہا اگر وہ کہتا ہے میری زندگی کو خطرہ ہے میں برطانیہ چلا جاتا ہوں تو اسے لگتا خان جمہوریت اور سیاست کی خدمت کر رہے یہ کس طرح کے مسلمان ہیں انہیں اللہ پر بھروسہ نہیں جو رات قبر میں اللہ کہتا ہے وہ باہر نہیں مشکلات پر رشانی ہے اللہ کہتا ہے میری طرف سے آتی ہیں میں انسان پر اس کے زبت سے زیادہ نہیں ڈالتا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں شہید زندہ ودہ ان تمام باتوں کو انہیں یاد نہیں ہے یہ کس طرح کے مسلمان بن چکے ہیں شہر وزر مروت کروڑوں کی فیس لینے والا برطانیہ کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا سترہ سال جج رہنے والا جہاں سے یہ لوگ گزر نہیں سکتے ہیں یونیورسٹیوں کے سامنے سے ہیں وہ عمران خان کے لیے پہاڑوں کی خاک کیوں چھان رہے ہیں کیوں چار زندوں کی پولیس اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہے وہ بھوکا پیسہ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کا ایمان مضبوط ہے اور جب ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر اس شخص سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے بس اتنی سادی سی بات ہے کوئی افلاتون کا نظریہ اس میں نہیں کوئی ایرسٹوٹل کی میں باتیں نہیں بتا رہے ایک سادی سی بات آپ کے سامنے کہ جب اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں آ جائے اس کی کبریائی تو پھر آپ کو دنیا جہان کی کوئی طاقت نہیں ڈرا سکتی یہی وجہ ہے کہ ان تمام لوگوں پر جو اس نظریہ پر قائم ہیں اب میں ان نام دیکھتا ہوں میں کیوں عمران ریاض کی بات کرتا ہوں اسی لئے اس کے بارے میں یہی چیز تھی اب اس کے بارے میں پروپیگنڈا میں دیکھ رہا ہوں پابندے سلاسل ہوا جی ایجنسیوں اس کو ڈیل آفر کی ٹھیک ہے میں تمہیں باہر باہر جا کہ تم عوام میں مقبول ہو عمران خان کا بیانیاں توڑو ہماری مدد کو دیکھیں اس میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں جو لوگ اس طرح کی باتیں اس کے خلاف کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اگر تو وہ بدنیتی سے کر رہے ہیں تو دیکھیں حالات پاکستان کے اس طرح کے ہیں میں مانتا ہوں کہ رونگ نمبر بہت سارے پروجیکٹ سامنے ہیں لیکن کچھ بلا سوچے سمجھے بھی اس طرح کی باتیں ہو سکتا ان کی نیت خراب نہ ہو انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی بھی ہو ان کی بہت ساری اکسر باتیں سچ بھی ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر سالسلی تھیوری استعمال کرنا شروع کر دیں عمران ریاض پر الزامات کی بچھار کرنا بلکل مناسب نہیں ہے اس میں حقیقت یہ دیکھیں اصل میں جن لوگوں کے ساتھ سالہ سالی کام کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں جہاں سے خبریں ملتی ہیں سورسز ہوتی ہیں پھر آپ اپنا تجربہ اپنی تعلیم حالات کے مطابق ان سورسز کو چیک کر کے عوام تک بات پہنچاتے ہیں اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کچھ خبریں آپ کو فیڈ بھی کی جاتی ہیں جو درست ہوتی ہیں حالات اور واقعات جب شوائد اسے اکٹھے کریں تو وہ خبریں برکل درست ہوتی ہیں عوام کا بھی اعتماد بڑھتا ہے اب یہی لوگ جو خبریں پہنچاتے ہیں پھر جان بوجھ کر مسانفورمیشن بھی دیتے ہیں پھر آپ کو یہاں تعلیم حالات اور واقعات اور وقتی شورت اور ان چیزوں سے ہٹ کر اس ماحول سے ہٹ کر انگریزی میں کہنا ہے کہ کلاوٹ چیسنگ وہ نہیں کرنی ہوتی اس دوڑ میں نہیں شامل ہونا خبر سب سے پہلے دینے کے چکر میں حجومی نہیں ہے نعوذ بلا کوئی اللہ کی طرف سے خبریں نہیں آتی انسان دیتے ہیں جو اکثر اپنے مفادات کے ورے سے دو نبری بھی کر جاتے ہیں میں خود اس چیز کو کنی دفعہ فیس کروں لیکن پھر ہی ان حالات اور واقعات کو آپ پرکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں ریلائیبلیٹی ٹیسٹ کرتے ہیں شیر عفضل سمیت بہت سارے پروپیگنڈے کیے گئے اس پہ بڑی تحریک اٹھا کے لے جائے گا یہ کر دے گا میں نے پہلے بھی کہا دیکھیں خود شیر عفضل کے اپنے الفاظ اس ریکارڈ پر ہے کہ ہم لوگ سارے زیرو ہیں جب ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہماری کوئی حصیت بند دی ہم اسے ہٹتے ہیں ہمارا دیکھیں جعوید حاشمی آپ یاد رکھیں بہت بڑا نام تھا طاقت کے عروج پر نون لیگ چھوڑ کر تحریک انصاف میں اب باغی کا خطاب ملا تحریک انصاف عمران خان کو اس نے چھوڑا باغی کو لوگوں نے داغی کا خطاب دے دیا آج پھر دیکھیں دوبارہ نون لیگ چھوڑ کے عمران خان کے نظریہ پر کھڑا ہو رہے ہیں دیکھیں ایک دم رائے قائم نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو عمران خان کے نظریہ پیغام اور شعور کو یہ کانچ کا گلاس نہیں جو ٹوٹ جائے گا خان کا نظریہ ایک لائن میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا ہے اور وہ آپ اسے اپنی زدگی کا حصہ بھی بنا لیں آپ کو سواب بھی ملے گا اور مفت کا کام ویسے بھی نہیں آپ کو پتا ہے اس میں آپ کی پہچان بھی بنے گی اور جلدی سے آپ کو دو خبریں آپ کے سامنے رکھو پھر تاکہ یہ وی لاغ لمبا نہ ہو جائے ایک توسط تور رہے جو قاضی فائز صاحب کے بڑا قریب آپ کو پتا ہے اس نے ابھی جسٹس منصور اور جسٹس اتر من اللہ کے بارے میں بات کی انہیں قاضی فائز نے بینچ میں شامل نہ کر کے بینچ فکس کی ہیں مل کے کمپنی کے ساتھ سردار تارک مسود جسٹس سمین الدین اور جسٹس عظر حسین رزمی عرفان سعادت ہے یہ پانچھے نام ہے اس میں اور بظاہر یہ لگ رہے کہ فوجی عدالتیں بحال ہو جائے تو یہ بڑا معاملہ ہے میں سوچ رہوں آپ لوگ اس پر اپنی رائے دیں کہ اس ساتھ تور کو انٹریو میں لے کر اس سے تفصیل سے بات کریں کوٹ رپورٹر رہا ہے ان معاملات کو دیکھتا ہے بڑے قریب سے اور آج کل تو بڑی باتیں بھی ٹھیک کر رہے تو مجھے لگتا ہے سپریم کوٹ اس وقت قاضی فائز صاحب نہیں بلکہ ان کی میسیس جلا رہی ہیں حلق میں لانے کی وجہ بھی شایدی تھی قاضی صاحب دکھانا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی جتنی بھی تقریریں اگر آپ دیکھیں نا اٹھا کے تو وہ واضح طور پر لگتا ہے کہ پلکل ٹارگیٹڈ سپیچز ہوتی عمران خان کے بلکل بغت سے بھری ہوئی ایک سال دو سال پہلے ان کی بیانات دیکھیں ان کے منی ٹریل سے پہلے تو بہت بہت تضاد ہے ابھی علیہ حمزہ نے خط لکھا قاضی فائز کے نام اس میں دیکھیں اس میں کتنی جلدی ایکشن لیا کرتے ہیں ان چیزوں پر تھوڑا سن کٹنے نہیں ہو رہے اگر یہ اس طرح کی چیزیں کریں لوگ ان کی انصاف کو پسند کریں گے کہ سرکاری وکیل نہیں آتے ججز نہیں ملتے سننے کے لیے پنجاب حکمت نوٹس نہیں ملتے سماتے ملتوی ہو رہی ہیں اور قیدیوں کی جو داستانیں آپ سنیں تو یہ ایسے لگتا ہے کہ سعودی عرب یا کسی اور جیل میں یہ پاکستان کی جیلوں میں خواتین موجود ہیں تو قاضی صاحب کی اگر مسیس یہ دیکھ رہی ہیں اگر کسی تنوں تک پہنچ رہی ہیں تو انہیں سوچے وہ خود ایک خاتون ہے ابھی حلیم عادل شیخ کو دیکھے آخری مقدمے میں زمانت ہوئی پولیس نے پھر دو کیسز ڈال دی اب ڈکیتیوں کے جو ملزمان ہیں جو بڑے بستالف کے جو بدماش ہیں ان کو اس وقت پروٹوکول مل رہے ہیں ان بیچاروں کو انہیں وی اے پی ٹریٹ کرتے ہیں ان سیاسی قیدیوں کو جن پر جھوٹے کیسز بالکل ان کے ساتھ ایسا ظلم اس طرح کہ وہ جلسے کی اجازت نہیں یہاں جیلوں میں اس طرح کے سلوک اب تو خیر اساد عمر بھی اسکریف ٹاور جلاو میں زمانت خارج ہو چکی ہے اور فوات چودری کو بھی ان دونوں پر پریشر بڑھا ہے دونوں ڈٹے ہوئے ضرور ہے یہ یاد رکھئے گا لیکن یہ گرفتاری ہوگی ان کو رگڑا لگانے کی کوشش کریں گے اور دوسرا بھی ایک آمیر علیاز صاحب آپ کو بتا ہے صحافی ہے ان کی وجہ شورت ماضی میں آپ کو بتا ہے بڑے قریب تھے آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ججز کو اخواہ کر کے تشہدد کر کے ویڈیو سے بلیک میل کرتے ہیں تو یہ دو بڑی اہم باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جو جو القادر توشا خانہ کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی مریم نواز جلسے میں بھی کہہ رہی تھے سندھ میں ملین پاؤنڈ خان کے ایک آنڈ میں خان کے ایک آنڈ میں سپریم کورڈ کے آنڈ میں جو سندھ حکومت کو اور وفاقی حکومت ڈسپرز کرنے اس کیس میں ندیم افضل چند زبیدہ جلال اور پرویز خٹک تین گواہ ہیں میں نے پوچھنے کی کوشش کی جواب انہوں نے نہیں دیا بارال جیل ٹرائل میں کمیشن کی کاروائی کے اختیار ہی نہیں رکھتا یہ عدالت بھی نہیں ہے یہ ایک آرٹیکل فور جو کہ قانون کے اندر موجود ہے خفیہ ٹرائل وہ بھی نہیں کر سکتے اس کی بھی خلاف فرضی ہے جو تاریخ انہوں نے تیرہ دسمبر فرد جرم کی دی اب لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشنر و کال ادم قرار دے سکتا ہے تاکہ اوپن اور فری ٹرائل ہو اس پہ انشاءاللہ معلومات ہوں گی اپ ڈیٹ آپ کو ضرور کرتا روں گا اگلی ویڈیو تک لیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ